بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پشاور میں جلسہ ہوا اور میں صرف آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کا ریکارڈ پاکستان میں صرف عمران خان ہی توٹ سکتے ہیں اتنا بڑا جلسہ تھا کہ لوگ آج یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بڑا جلسہ ہے میں پشاور کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑے جلسوں میں سے ایک بڑا جلسہ تھا اور خان صاحب نے آج وہاں پہ اگلے پچھلے سارے کرس چکا دیئے ہیں اور خان صاحب نے کرس کس طریقے سے چکائے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ ویڈیو کلپس ان کی تقریر کے رکھنے والا ہوں جو آج انہوں نے وہاں پہ بولا ہے اور ظاہری بات ہے آج آپ کے لیے میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ کیا گیا اس کے بعد یوٹیوب کو بند کیا گیا فیس بک کے اوپر ایکسیس بند کی گئی پاکستان کے اندر انٹرنیٹ اچانک سے سلو کر دیا گیا اور جیسے ہی عمران خان کی سپیچ ختم ہوئی تو انٹرنیٹ بحال ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمران خان نے ایسا کیا کہنا تھا کیونکہ آج انہوں نے کہا تھا بس بہت ہو گیا میں آج کے جلسے میں جواب دوں گا اور خان صاحب نے بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں ایک تو پشاور کے اوپر وہ بڑے خوش نظر آئے پشاور والوں کو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں اس حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا میں غلامی نہیں کروں گا انہوں نے پشاور والوں سے کہا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ اگر میں کال دوں تو آپ میرے لیے نکلیں گے اور خان صاحب نے آج پھر وہ جملے دور آئے کہ میں آپ کا کپتان ہوں آپ میری ٹیم ہیں اور خان صاحب نے چونکہ میچز آج کل چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی حقیقی آزادی کا یہ ورلڈ کپ ہر صورت جیتنا ہے انہوں نے آج کسی کو چھوڑا نہیں ہے میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنے والا ہوں وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور خان صاحب نے کشتیاں جلا دی ہیں خان صاحب نے واپسی کے سب راستے بند کر دیے ہیں اور خان صاحب نے واضح انداز میں کر دیا ہے کہ مجھے جتنا دیوار سے لگاؤ گے میں اتنا مقابلہ کروں گا میں اتنا لڑوں گا عدلیہ کو واضح پیغام دیا کہا کہ میں عدلیہ کی بہت عزت کرتا ہوں میں لور کورس کی بہت عزت کرتا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں عدلیہ کے خلاف مہم چلا ہوں یا میری مہم میری پارٹی مہم چلائے انہوں نے کہا کہ اس وقت نون لیگ اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ جناب میں عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ملک کا سابق وزیر آزم اور ملک کی بڑی پارٹی کا سربراہ اپنا مقدمہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا تھا آخر کون تھا جو اس چیز کو روک رہا تھا اور عمران خان کی تقریر آگے نہیں جانے دی گئی اب خان صاحب نے جو ایک بات کی ایک ان کا ایسا فکرہ جس نے ان کے خلاف ہونے والا سارا پراپو گنڈا ان کے خلاف جو ساری مہم سارے ٹرنڈ سے لائے گئے عمران خان کے ایک فکرے نے ایک جملے نے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا کیسے ذرا سنیے دوبارہ سنیے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا انہوں نے کہا کہ نون لیگ پیپس پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو اور فوج کو آپس میں لڑا دیا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے فوج کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے اور یہ صلح کا ہاتھ ہے یہ بہتری کا ہاتھ ہے اب ذرا آگے اسی میں سے سنیے جترے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا اداریہ مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا فوج مضبوط ہوگی ہم ازاد ہو سکیں گے ہم اپنی ازادی ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں کوئی ملک ہمیں فتح نہیں کرے گا جس طرح ساری مسلمان دنیا میں آج عذاب آیا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ سینسرشپ کی جنہوں نے آج عمران خان کی تقریر کو روکا عمران خان نے میاں نواز شریف کے کلپ سلائے مولانا کے چلائے زرداری صاحب کے چلائے مریم بی بی کے یا صادق کے کسی کا چھوڑا نہیں آج انہوں نے میں آپ کے سامنے وہ کلپ بھی رکھوں گا وہ سارا کچھ سناؤں گا انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ کیا ایک مفرور چور بھگوڑا پاکستان کا آرمی چیف اس کو کیا سیلیکٹ کرنا چاہیے یعنی ان کا اشارہ نواز شریف کے جانب تھا ایک ایسا شخص جو ملک سے مفرور ہے جس کے اوپر الزامات ہیں بھگوڑا ہے کیا اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کرے جس پہ ان کے کارکنوں نے ان کو نا کے اندر نہیں کے اندر جواب دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے یوٹیوب بن کرنا انٹرنیٹ ڈاؤن کرنا ٹی وی بند کرنا اس کے باوجود عمران خان کا پیغام قوم تک پہنچ گیا ہے خان صاحب نے آج جو ایک سوال اٹھایا میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر مزید مقدمات بنیں گے مزید گرفتاری کی ان کی کوشش کی جائے کی سب کچھ کیا جائے گا ایک کلپ پیسہ ہے جو آج خان صاحب نے فردر جو عمران خان کا موٹ بتا رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگاؤ گے تو میں اور زیادہ مقابلہ کروں گا میں اور زیادہ لڑوں گا ذرا وہ کلپ سنیے اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں وہ کون تھے کون مجرم تھے کون اس قوم کے غدار تھے خان صاحب نے واضح انداز میں سوال کیا ہے وہ کون تھے وہ کون مجرم تھے وہ کون غدار تھے جنہوں نے بیرونی سازش کا حصہ بن کے تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہہ رہے تھے آپ کی حکومت گرائی اور ان کو لے کے آئے آگے سنیے آپ قوم جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اس وقت مختلف نعرے لگا رہے ابھی بات ختم نہیں ہوئی ابھی بات ختم نہیں ہوئی خان صاحب تیار ہیں وہ اسلام بات جائیں گے انہوں نے کہا میں بالکل تیار ہوں میں ان کی غلامی نہیں کروں گا خان صاحب نے آج حساب چکا دیئے ہیں حساب سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آج بڑے محافظ بنے ہوئے ہیں ان کے کلپ سلائے میں آپ کو وہ دکھانا اور سنانا چاہتا ہوں ایک سیکن جی یہ خان صاحب نے آج کے جلسے کے اندر جو کچھ سنایا میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا مکمل ایک ورین آ جائے اور جوانوں اور افسروں کے نام جب آپ کسی فرد وائد یا مفاد پرسٹولے کے لیے آئین تھوڑنے کے مرتقب ہوتے ہیں وہاں آپ خود اپنی قوم کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں ہاں نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکی پھینچ دی ہے ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے ہیں ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں جو شخص اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا اتصاب ہونا چاہیے اس کو بلکہ اتنے بڑی بڑی ان کی گلیرنگ چیزیں ہیں شاید تہتر سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی تو اب تو ان کا اتصاب ہونا چاہیے یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عوضہ دے دینا اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عوضہ دینا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے موپے تماچہ ہیں آئین اور قانون کی حکومت کے موپے تماچہ ہیں تم ہمیں سیاست کتھاتے ہو اپنے حدود میں رہو اسرائیل کی نوکرے دکیہ کرو اسرائیل کے وصیفوں کے پر میں مارے جردے لو اپنے حدود میں رہو بڑے بڑے رینکو والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں اور اگر پگڑو گیا تو پھر اگر ہم پگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حصہ ہوا خدا جی قسم یہاں تمہارا ہوئی آشان تو ہمارے قدار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آگ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی بیٹی بھائی وہ اکیوزد ہیں اب آپ نے سٹیٹمنٹ سن لی ہیں یہ بنیادی طور پر خان صاحب نے آج قوم کے سامنے رکھی ہیں میرا خیال ہے اگر جن لوگوں نے پہلے خطاب نہیں سننا تھا وہ بھی سنیں گے اور سب کچھ کھل کے آگیا خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ وہ کال دینے جا رہے ہیں پھر انہوں نے بنیادی سوالات رکھی ہیں اور پاکستان زندہ آباد کے ساتھ اپنی تقریر کے اختدام کیا ملی نغمے چل رہے تھے شاید یہ واحد کوئی ملکہ غدار ہوگا جس کے پر غداری کا اپلزامات اور ملک دشمنی کے لگا رہے ہیں جو پاکستان زندہ آباد کے ساتھ اپنی تقریر کے اختدام کرتا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھی گا خدا حافظ